باقی آپ سے بولا تھا کہ سہواگ کا جواب دوں گا تو زیادہ نہیں کیونکہ انڈین پلیئر سارے جتنے بھی تھے بات چیت بہت اچھے حضر بھائی ہو گئے جو بھائی ہے عجی جڈے جا سچنٹن لولکر کملے ڈراویڈ لیکشمن اور زہیر خان محمد کیف جتنے بھی پلیئرز آئے یووراج سنگھ ہربجن سنگھ اور بہت عزت کرنے والے لوگ آئے کچھ کے ساتھ میں کھیلا ہے کچھ کے بارے میں سنا تھا لیکن سہواگ صاحب نے آرہا تو لیا ہم لوگوں کو اگر مجھے لیتے ہیں یا کسی ایک کو لیتے ہیں شاید میں جواب نہیں دیتا ایک نیشن کو ایک قوم کو لیا انہوں نے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ جواب زبان ہم بھی رکھتے ہیں جواب دینے کا حق رکھتے ہیں نجب گھڑ میں پیدا ہوئے اور جیسے انہوں نے کہا کہ باپ آخر باپ ہوتا ہے ان کا باپ تھا نجف مردہ نجف خان جس کے نام پہ رکھا گیا نجب گھڑ جنہوں نے آزادی دلوائی اور باپوں کا باپ وہ ہمارا دادہ تھا تو اس لیے تاریخ کپنے کھولنے پڑیں گے آپ لوگوں کو اور بڑی شکست ہوئی ہے بنگلہ دیش کو آپ نے پوتے کا لکب دیا اور پاکستان کو بیٹے کا دیا اور لیکن آج کیا ہوا یہ کون سا بیٹا تھا آپ کا ویسے دھرتی جو ہوتی ہے وہ ماں کا ایک درجہ رکھتی ہے یہ باپ کا درجہ کب سے آنے لگا باپ کا درجہ دینا اتنا آسان نہیں ہے جتنی بھی بڑی بڑی عمارتیں ہیں وہ ہمارے پرکھوں نے ہمارے ماں باپ نے ہمارے داداؤ نے بنائی تھی وہ ہم سب آپ کو خیرات میں دیکھے آئے ہیں چاہے اجمیر شریف ہو یا نظام الدین اولیاء ہو یا تاج محل ہو یہ سب ہم آپ کو دیکھے آئے ہیں کہ رکھو آپ لوگ تو کچھ نہیں بنا سکتے ہم دیکھے جا رہے ہیں آپ کو اور جتنا آپ کے خاندان انڈیا میں موجود نہیں ہے اتنا میرا خاندان آپ کے خاندان سے زیادہ میرا خاندان موجود انڈیا میں اگر بولیں گے تو ملنے بھی آ جائیں گے وہ پتہ ہی ہے آپ کو چودہ ڈان گزرے ہیں انڈیا میں چودہ کے چودہ ہمارے تھے مجھے ڈان مد بناو خیر ہے نہیں بھے سری لنکہ نے وہ کیا کہ خون نکل رہا ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کٹا کدھر ہے خون نکلے جا رہا ہے زخم تو ہوئے ہی نہیں خون نکال دیا سارا ساملے ہوتے تو بہت مزہ آتا کیونکہ live نہیں چید سکتا ہے کوئی بھی انڈیا کو جتنا بڑا بندہ لے کے آ جاؤ live نہیں چید سکتا ہے بوس خیر ہے نہیں بھے جتنے بھی بڑے ہو جاؤ روگے ہمارے نیچے ہی اب وہ نہیں بولوں گا کس کے نیچے ہمارے نیچے ہی روگے ساملو ساؤت افریقہ آ رہا ہے ہاشی معاملہ عمران تاہیر آ رہے ہیں ابھی واپسی کے ٹکٹ لگ رہا ہے سنڈے کو میچ ہے آپ کا منڈے کو واپسی کے ٹکٹ ہے لنڈن ہیٹرو سے یا گٹوک سے سیدہ بومبے اگر نہیں بھی گئے ٹیم اچھی ہے آپ کی ہم بھی سوٹ کے ساتھ حساب پورا کریں گے ابھی ہمارا بورڈ میں کچھ غلط لوگ آپ کی طرح کے لوگ آ گئے ہیں بورڈ میں جو چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہو گئی ہیں تو آپ کے ہی لوگ ہیں وہ تو اس لیے پرابلم ہو گئی ہیں سوٹ کے ساتھ حساب پورا کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے کھلنا بند کر دیئے شارجہ میں آپ لوگوں نے جمعے کو نہیں کھیلیں گے آپ اتوار کو کھیلو جمعے کو کھیلو ڈلی میں کھیلو بومبے میں کھیلو اپنے باپ سے بولو کھیلنا سیکھے اپنے اوپر والوں سے بولو کہ ہمت پکڑیں کھیلنے کے لئے تیار ہیں ہم لوگ اپنے باپ کے ہاتھ سے چوڑیاں اتارو مرد بنو اور اس کے بعد ہم کھیلنے کے لئے تیار ہیں کہیں پہ بھی ہار جیت ہوگی لیکن آپ لوگ ڈھرپوک ہو صرف آپ آپ کی قوم کو نہیں بول رہا کیونکہ آپ کو جواب دے رہا ہوں ایک دفعہ پھر بول رہا ہوں جتنے پلئے سے ملا بہت نہائی سی نہائیتی پڑھے لکھے اچھے جت میں سچن ہو جائے سنیل گوابت کے روی شاستری کپل دیگ اجے جڑے جا لکشمن ڈرابیڈ سارے پلئے بہت عزت کرنے والے لوگ لیکن تم کہاں سے آگئے باپ نجف گڑ نجف صاحب آپ لوگوں کے باپ کے باپ تھے جنہوں نے آدھا جد میں بہت بڑا کردار فترونیس تونچری میں آدھا کیا تھا خیر ذرا بہت فون کر کے بول دیں نا کہ جیتنا ضروری ہو گئے آپ لوگوں کا ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو اور میں بھی شروع ہوا ہوں ایک ایک کر کے اگر سب شروع ہو گئے نا تو ماں کے باپ کیا ماں کو بھی چھپانا پڑ جائے گا ٹھیک ہے پاکستانی ہیں ہم لوگ ہمیں سب سے بڑی پرابلم ہے یاد داشت بہت تیز ہے ہماری بھولتے نہیں ہم اپنے پیچھے والوں سے بھی پوچھنا ہے کبھی بھی نہیں بھولے ہم باقی ہم مہت کی بات کرتے ہیں سرفواز ویلڈن بہت عالق کامیابی حاصل کی پاکستان ٹھیک ہے ہم لوگ ہار گئے انڈیا سے اور ہارتے آئے میں سب بورڈ والوں کے پرابلم چل رہی ہیں پیسوں کا نیشہ چڑھو گا بورٹ کو ورنہ ان کو بھی گھار دیتے ہیں لیکن ویلڈن فخر زمان فخر ہے تم پہ شاداب ویلڈن حسن علی شاباش حماد وشیم پاکستان تمام پلیئر پلیئرز کو پوری پورا پاکستان پوری پاکستان نیشن تمام پلیئرز آپ لوگ ساتھ ہیں یہ ایک میچ اور جیتنا ہے انشاءاللہ سمی فائنل سمی فائنل سے فائنل پھر آڑے ہاتھ لیں گے دوبارہ سے ان کو ان کے باپ کو بھی زیادہ جذباتی نہیں ہو رہا یہ روٹین ہے تھوڑا سو گیا دو دن سوتا رہا تھا لیکن جواب دوں گا اور یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تمید بان رہا ہوں آگے اگر کوئی بات کینا تو سوچنا کہاں تک پہنچ تکتا ہوں میں بہت گندہ انسان ہوں چھوڑتا نہیں ہوں کسی کو بھی تو تم جیسوں کو تو بالکل بھی نہیں باقی عزت کرتے ہیں تمام پلیئرز کی انڈین کی انڈین قوم کی انڈین نیشن کی کتنے سارے وہاں پہ مذہب کے لوگ رہتے ہیں پاکستان زیادہ مسلمان رہتے ہیں ہندو رہتے ہیں کرسچن ہیں سکھ برادری رہتی ہے ہماری بہت مذہب رہتا ہے سب کی عزت کرتے ہیں عزت اتنیے کرتے ہیں کہ عزت کروانا جانتے ہیں اگر عزت نہیں کروگے تو ہم بھی نہیں کر سکتے پھر لیکن ہمارے بڑوں کی تربیت ایسی ہے کہ ہم جواب بہت کم دیتے ہیں اور اپنے اوپر بات ہوتی تھی شاید جواب نہ بھی دیتے ہیں لیکن بات نیشن کی جب آ جاتی ہے نا پھر تمہارے باپ کو کبر سے نکال کے بھی نا زیادہ ہو جائے گا خیر ہے نہیں دے تکلیل مجھتاک صاحب ہمارے پر موجود ہیں سن رہے ہیں بڑے غور سے اور یہ بھی بڑے ہارڈ آتے ہیں ان کے چہرے پر مت جائیے گا یاد ہے کون سا ٹیسٹ تھا چنہ ہی ٹیسٹ میچ یاد ہے چار چار باپ کھل رہے تھے آپ لوگوں کے کیا ہوا ٹھیک ہے تم تو نہیں پیدا بھی نوے تھے اس وقت جب ہم لوگ یونی فارم میں تھا کرکٹ میں تو لیکوٹ فارم میں تھا بھائی لیکوٹ فارم میں تھا آج ہمارے آگے بول رہے ہیں لیکوٹ فارم سمجھ رہے ہیں نا یاد لکھ کے بھیجوں جی باقی خیر ہے نہیں بھے ڈاپٹر نومان این چپل اور بھران لارہ تھا بھی داری ہیں تم لوگ نے بلانا چورو کیا تھا دو نمبر لوگ ہمارے پاس ایک نمبر لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے چلے ایک شیر سنا دوں سناوں شیر تہذیب سکاتی ہے جینے کا سلیقہ کیا تہذیب سکاتی ہے جینے کا سلیقہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی یہ تمہارے تمہارے خاندن کے لیے صرف کسی نیشن کو نہیں بولا صرف تمہارے خاندن کے لیے نجف مرزا نجف خان کی عزت کر رہے ہیں وہ آپ کے باپ کے باپ تھے ٹھیک ہے پاکیٹ ٹورنمنٹ بڑے اچھے مراحل میں جا چکا ہے ہمارے بیس پیچیز پاکستان کے لیے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور زبردست چل رہا ہے کام ٹورنمنٹ اب شروع ہو گیا انشاءاللہ جیسی بھی ٹیم ہے ہمارے سپورٹ کرتے ہیں ہمارے انٹرنل مسائل ہم بورٹ کے ساتھ جو بھی چلتے رہتے ہیں چلتے رہیں گے وہ لیکن بہار سے کوئی آکے کچھ بولے گا ٹھانگیں تو نہیں ٹھوڑیں گے دومان کچھ لیں گے چائے پینے دے سیباک جی آپ کو مو کی بھواسیر ہو گئی ہے علاج کر رہا ہے تو آ جانا دلی سے لاور دور رہی ہے خبر تو پہنچو گی تیرے تک بیٹا خبر تو پہنچو گی اوپر تک پہنچو گی لیکن جہاں پیدا ہوا ہے اس کی تذہت کا نجب گھلکی کہا تھا جواب دوں گا ابھی جواب نہیں دیا یہ صرف تمیت بن دی ہے کرکٹ پہ آنا چاہتا ہوں لیکن دماغ میں بیٹھ گیا یہاں پہ یہاں پہ نکل نہیں رہی تھی موسیقی